جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل دو نومبر ہے اور سیپ آئی کی ووٹ میں ڈیٹھ ہے کل سے کچھ اپ ڈیٹس بھی ہیں اور پھر بہت سارے آپ کے سوالات ہیں اور جن میں سے سب سے امپارٹن سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے لیکن میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک وضاحت کرنا ہی تھا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں پسنر کپسٹی میں کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا اوفیشل کوئی بھی بات آپ نے کرنی ہے تو مجلس شورا موجود ہے ڈاکٹر مدنی صاحب موجود ہے کیونکہ آپ کے سوالات ہیں اور آپ نے مجھ سے میری رائے مانگی ہے تو میں اپنی ذاتی کپسٹی میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں سیکنڈ بہت سارے لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی راجہ ریاض کو تو ایک سائٹ بھی کر دیا گیا وہ کیوں بولتا ہے ایک بات کریں ایک طرف سے سارا مل بھائی آپ راجہ ریاض پہ ڈالتے ہیں راجہ ریاض یہ سارا کچھ کرا رہا ہے ادھر سے آپ یہ کہتے ہیں کہ راجہ ریاض کو تو کک کا اوٹ کر دیا گیا ہے وہ کیوں بولتا ہے اوہ بھائی پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا سمیٹ لو اپنے آپ کو کمپوس کر لو اپنے آپ سے تو کم از کم پوچھو نا اپنا تو ایک ذہن بناو نا کہ آپ راجہ ریاض کو کس کٹیگری میں رکھتے ہیں اس کو کک اوٹ کر دیا گیا ہے یا سارا کچھ راجہ ریاض کر رہا ہے جب آپ خود منتشر دماغ ہوں گے تو دوسروں کو اپنے خاک گائیڈ کرنا ہے پہلے اپنے آپ اپنی ڈیریکشن پہلے ٹھیک کر لیں اور یہاں میں ایک اور بھی وضاحت کرتا چلو راجہ ریاض اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ راجہ ریاض بولنا بند کر دیں یہ آپ کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن آپ کی خواہش کا احترام کرنا میرے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کیوں لازم نہیں ہے اس کی ایک ریاض ہے سب کو پتا ہے کہ میں نے کمپنی اس وقت کمپنی کیا میں نے تو سیفر رمان نیازی کو جائن کیا تھا اور اس وقت جائن کیا تھا جس وقت کمپنی بند ہو چکی تھی میں نے کسی کاؤز کے لیے جائن کیا تھا اور وہ کاؤز کیا تھا بار بار وہ باتیں کرتا ہوئے میں اچھا نہیں لگتا صرف ایک نکتہ سامنے تھا جس کی وجہ سے میں اور سیف صاحب ہم بھائی بنے تھے کیونکہ اس شخص کے الفاظ یہ تھے کہ راج صاحب میں ایک خاندانی آدمی ہوں میں ایک نسلی آدمی ہوں نہ میں نے اس سے پہلے کبھی پیٹ دکھائی نہ میں فیوچر میں پیٹ دکھاؤں گا میں ان لاکھوں خاندانوں کو اکیلا نہیں جوڑوں گا اس ایک نکتے پہ ہم لوگیں کٹھے ہوئے تھے اور میں آج بھی اس نکتے پہ کنونسٹ ہوں کم از کم ان لاکھوں خاندانوں کو راجہ ریاض کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہے جب تک کہ یہ لوگ اکاموڈیٹ نہیں ہو جاتے آپ ایک دفعہ پھر پیدا ہو کے آجائے آپ راجہ ریاض کا مو بند نہیں کروا سکتے اب آنا چاہوں گا کہ اس وقت پہلا حصہ کے کرنٹ صورتحال کیا ہے کل سے جو گروپوں میں ایک دم سے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ گرمی آئی، وہ گالی، گلوچ، الزام، بہتان اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جن کے چیرمن ایپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات جن کے ڈی جی ایف آئی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات جن کے چیرمن ایسی سی بی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات جن کے آنوریبل جج صاحب جو کہ چلے گئے ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت قریبی ریلیشنز اور ان کے بچوں کو وہ ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے لیکن اگر وہ بے خبر تھے تو وہ صرف اس بات سے بے خبر تھے کہ جج صاحب جو ہے وہ انہوں نے لاسٹ ہیرنگ صرف سیف صاحب کی کی تھی ستائیس تاریخ کو وہ پورٹ میں تشریف لائے اور اس کے بعد وہ الپی آر پہ جا چکے ہیں رونا دھونا کیا ہے آپ کی بھی کانوں سے وہ میسیجز گزرے ہوں گے کہ جی وہ بڑے ایماندار جج تھے وہ کسی کی نہیں سنتے تھے وہ ان کی ٹرانسفر ہوئی نہیں ہے ان کو ٹرانسفر کرا دیا گیا ہے جہالت کی کوئی حد ہوتی ہے وہ بھائی کم از کم آنوریبل ججز کے لیے عدلیہ کے لیے تو راجہ ریاض کے اوپر بہتان لگانا ایک لگ چیز ہے سیفر امان کو گالیاں دینا ایک لگ چیز ہے لیکن کم از کم عدلیہ کو تو بخش دیں جن کے لیے آپ دعوے دار ہیں کہ آپ کے ان کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشنز ہیں لوگوں کو آپ کیا میس گائیڈ کر رہے ہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیفر امان نیازی یا راجہ ریاض یہ بہت بڑے ڈان ہو گئے ہیں کہ جی وہ جج بڑا ایماندار تھا اور وہ ان کی چونکہ بات نہیں سنتا تھا اور انہوں نے پکڑ کے اس کی ٹرانسفر کروا دی ہے کچھ خدا کا خوف کرے دیس اس فیکٹ کہ وہ آنریبل جج صاحب ایک انتہائی ایماندار شخص تھے اور تھے کیا ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر چکے ان کو کسی نے ٹرانسفر نہیں کروایا وہ ایس پر رولز وہ لپی آر پہ گئے ہیں وہ جا چکے ہیں ان کی جگہ پہ نیا جج آنا ہے اب اصل چیز تو یہ تھی کہ چونکہ ہمیں یہ پتا چلا کہ تین چار گروپس جو تھے چونکہ ججز بھی جو ہے وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہے ہم میں سے ہی ہیں ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں تو ریلیشن سب کے ہوتے ہیں تو تین چار گروپس ان کے گھر پہ گئے انہوں نے جا کے ان سے بات کی کہ جناب رول گئے مر گئے یہ ہو گیا وہ گیا تو بس جناب سیفر امان خان نیازی کو لٹکانا ہے اب اگر کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہوتا ہے تو جج صاحب ممکنہ ان کو کہا ہوگا کہ یار آپ فکر نہ کریں آپ ٹینشن نہ لیں مجھ سے جو ہو سکے گا وہ میں کروں گا لیکن احباب بھول جاتے ہیں کہ کوئی بھی جج ہو جب وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ ہمیشہ ثبوت دیکھتا ہے وہ ہمیشہ قانون کو دیکھتا ہے وہ ہمیشہ آئین کو دیکھتا ہے وہ اس ڈومین سے اس آؤٹ لائن سے کبھی بھی باہر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے خیر اب چونکہ ان کی شاید کچھ بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز تھی ان آنوریبل جج صاحب سے ان کے جانے کے بعد کل پھر جو کچھ ہوا لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم کل کے جعوید بھائی کے بھی آپ نے وائس نوٹ سنے ہوں گے اسما کے بھی آپ نے وائس نوٹ سنے ہوں گے کہ جس میں انہوں نے کل الحمدللہ انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ یس ہم نے اپلیکیشنز دیں ہم نے بند کروائیں ساتھ انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ راج صاحب آپ صرف ہمارا نام کیوں لیتے ہیں آپ ڈاکٹر مدری صاحب کا بھی نام لیں تو بھئی ڈاکٹر مدری صاحب کا نام لینا کو بہت زیادہ ضروری ہے کیا ان کا میسج آن ریکارڈ موجود نہیں ہے کیا اسے راجہ ریاض انکار کرے گا مکرے گا یا ڈاکٹر مدری صاحب مکر سکتے ہیں یس یہ ہے فیکٹ کہ انہوں نے وہ میسج کیا تھا کہ میری ایفٹ سے دو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں اور اب آگے آپ دیکھئے گا میں کیا کرتا ہوں لیکن کچھ احباب بیچ میں پڑے جنہوں نے صلح صفائی کرائی وہی شخص جس کا کلیم یہ تھا کہ میں نے یہ نوٹسز جاری کروائے آج وہی شخص ہی کہہ رہا ہے نا مجلے سے شورا کے بحاب پہ کہہ رہا ہے نا علماء اور مشایق کے بحاب پہ کہہ رہا ہے نا کچھ ٹاپ لیڈرز کے بحاب پہ کہہ رہا ہے نا کہ جی اب یہ میٹر میں ریزولف کراؤں گا چونکہ بقول ان کے ماشاءاللہ ان کے بہت اچھے ریلیشنز ہیں اور اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے جو مجلس شورا بنی ہے اس میں بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں مشایق اعظام ہیں بہت اچھی اس میں پرسنیلیٹیز ہیں اس کے اندر بہت اچھے ٹاپ لیڈر جو ہے وہ بھی اس مجلس شورا کے اندر موجود ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ کو تسلیح ہوگی ہوگی کہ میں نے مدنی صاحب کا بھی نام لے لیا لیکن اصل جو بات ہے اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ کم از کم کل کی ڈیٹ میں چاہے وہ جج صاحب کے ٹرانسفر کی وجہ سے ہی وہ پھر غبار باہر نکلا گالی گلوچ بھی ہوئی پتہ نہیں کہاں تک نوبت گئی اور پھر خیر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جی یس سیکیوری نیکس کے اگیس وہ گئے تھے نہ جاتے تو آج بھی یہ اکتوبر کا مہینہ جو گزر چکا ہے کیونکہ آج فاسٹ نومیمبر ہو چکی ہے تو کاش کہ میں کہتا ہوں یہ ایک مہینہ صرف ایک مہینہ اگر صبر کر جاتے تو آج کی ڈیٹ میں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہوتا کہ کون جھوٹ بول رہا تھا ہوا کیا ہوا یہ کہ جیسے ہی ان کو لگا کہ یہ اب کچھ کرنے جا رہے ہیں پروفٹ ڈیلیور ہو جائیں گے تو فوری طور پہ بہت سارے عباب ہیں میں کسی ایک کا کیا نام لوں کہ ان کی دوریں کہاں سے ہلیں کس نے ان کو یوز کیا کنوں نے دیکھا کہ یہ ویک پرسنیلٹیز ہیں ان کو جس طرف ڈال دیں گے یہ انہوں نے اس طرف بھاگ پڑنا ہے پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور قصہ مختصر یہ کہ وہ جو لاکھوں خاندانوں کے چولے جلنے کا جو ایک آس ایک جو امید تھی اس کرن کو انہوں نے بجھا دیا ہماری جو چار پانچ چھے مینے کی جو ایک ایفٹ تھی اس کے اوپر آسان لفظ میں کہ آپ کہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان لوگوں نے بلڈوزر کر دیا انہوں نے ان لاکھوں خاندانوں کے چولوں پہ جو ہے نا وہ بلڈوزر پھیر دیا ہے اب آپ پوچھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے یا آگے کیا ہوگا پہلی بات یہ جو سیخ پا ہو رہے ہیں یہ جو چیخ رہے ہیں کہ جی جڈ صاحب کو ٹرانسفر کرائے گیا ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ لیٹس پوز کہ اگر آپ اس جڈ صاحب کے ساتھ ملے بھی تھے تو اس جڈ صاحب کو اگر آپ گروپوں میں ڈسکس کریں گے یوٹیوب کے اوپر اگر آپ ڈسکس کریں گے کہ ہم جڈ صاحب سے ملے جڈ صاحب نے یہ کہا جڈ صاحب نے وہ کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ جوڈیشل سسٹم کے اندر کوئی احتساب کا سسٹم نہیں ہوگا گو کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے وہ شخص اپنی سرویس پوری کر کے گئے ہیں وہ الپی آر پہ گئے ہیں یہ سب ٹوپی ڈراما ہے یہ صرف وہ جسے کہتے ہیں نا جس طریقے سے میس گائیڈ پاس سے کرتے آرہے ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے ہمدردیاں گین کرنے کے لیے جی کہ جڈ صاحب بڑے اماندار تھے اور اس کو جنابی لوگوں نے ٹراسفر کرا دیا نو لیکن جڈ صاحب کے کردار کو آپ لوگوں نے مشکوک کیا آپ چیرمن نیپ کے کردار کو مشکوک کر رہے ہیں آپ ڈی جی ایف آئی اے کی کردار کو مشکوک کر رہے ہیں آپ ڈی جی نیپ کے کردار کو مشکوک کر رہے ہیں میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ جتنی بھی ہماری بیوروکریسی اب بھی تو پاکستانی ہے میں بھی پاکستانی ہوں ایک حوالدار ایک ایسے چو سے لے کے ٹاپ لیول تک کہیں بھی بھی اگر آپ چلے جائیں اگر آپ کو اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں تو وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں انہوں نے پتر ہی دینا ہوتا ہے انہوں نے کہنا ہے وہ فکر ہی نہ کرے انشاءاللہ سی پٹھا ٹنگ دے آنگے یہی ہوتا ہے لیکن معاملات جو ہوتے ہیں وہ ایس پر لاؤ ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ایڈاپٹ کرنا پڑتا ہے تو یقیناً اگر آپ ملے ہوں گے تو انہوں نے اگر آپ کو یہ کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ ان کو گروپوں میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں جس طرح سے آپ انویسٹیگیشن آفیسر کے متعلق بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ٹاپ کانفیڈینشل ڈاکومنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے وہ اپنی تمام پرائیویسی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اس نے آپ کو یہ کہا اس نے آپ کو وہ کہا آپ کی اسی بات کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ کل کو پھر آپ رونا رو رہے ہوں پھر صفحے ماتن بچ رہی ہو جج صاحب تو اپنی مدد پوری کر کے گئے ہیں تو پھر ان کے لیے آپ یہ کہیں کہ وہ آئی ہو بڑا شریف آدمی تھا لیکن جناب اس کی بھی ٹرانسور ہو گئی اگر خدا نہ خاصتہ اس کی کوئی ٹرانسور ہو گی تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی لوگ ہوں گے جو گروپوں میں اس کے کریکٹر کو آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا آگیا تو وہ آپ کو نیڑے نہیں لگنے دے گا کہ وہ ایک انتہائی میں جانتا ہوں وہ ایک ہائی پروفائل ہائیلی پروفیشنل شخص ہے ایک ایماندار شخص ہے جس کے کردار کو آپ مشکوک بنا رہے ہیں گروپوں میں بیٹھ کے کہ اس نے ہمیں یہ کہایا کہ بس تس یہ اینڈ کرو نا تو بس پھر دیکھو تظیم میں سیفر امان کو دو منٹ میں جیل بھیجوا دوں گا تو بھائی اگر کچھ ایسا ہوا تو وہ بھی آپ ہی کے وجہ سے ہوگا اب آگے آتے ہیں حال کی طرف آگے کیا ہو سکتا ہے اس وقت نیپ کورٹ نمبر ٹو اسلام آباد خالی ہے کل کی ڈیٹ میں تو ہونا ہی کچھ نہیں ہے جو بھی اس وقت ڈیوٹی جج ہوں گے بس وہ ایک ہیرنگ ہو نہیں ہے انہوں نے اگلی ڈیٹ دے دینی ہے لاو منسٹر ابھی دو امپورٹنٹ پوسٹس ہیں لاو منسٹر اور اٹورنی جنرل پاکستان یہ کوئی سالہ سال کے لیے تو خالی نہیں رہ سکتی ہیں آج کارل پرسو کسی بھی ٹائم ان کی اپائنمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو ایک پروسیجر ہوتا ہے کوئی سمری پوٹ اپ ہوگی کون نئے جج ساب آتے ہیں ان جج ساب کے آنے تک جب تک کوٹ نمبر ٹو کی جو خالی کرسی ہے اس کے اوپر کوئی جج ساب آ کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک صرف ڈیٹ پہ ڈیٹ ہو سکتی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا اور یہاں میں ایک چیز اور بھی منشن کر دوں میری باتیں بہت بری لگتی ہیں میں بات وہ کرتا ہوں جو میرے ساتھی مشاہدے کی ہوتی ہے ذاتھی تجربے کی ہوتی ہے یا ایس پر لاؤ ہوتی ہے ریزل کہ یہ بچے ہیں کیا ہے ان کی عمریں جتنی مرضیوں بچے اس حوالے سے کہ انہوں نے یہ دھکے نہیں کھائے ہوئے ان کو نہیں ہے پتا کہ عدالتی پروسیجر کیا ہوتا ہے دادا کیس کرتا ہے تو پوتے کے ٹائم پہ جا کے کبھی وہ فیصلے ہوا کرتے ہیں تو یہ بس یہ سمجھتے ہیں اور ان کی گفتگو سن کے بڑی میں حران ہوتا ہوں کہ یہ اگر ایسے کر دیں تو گورنمنٹ کو ہم کہہ دیں گے جج کو ہم کہہ دیں گے جج سب آپ ایسے کر دیں جیسے وہ آپ کے باؤنڈ ہیں بھائی انہوں نے لاکھ تو نہیں دیکھنا انہوں نے آپ کو سننا ہے آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا کہ جی یہ ایسے کر دیں تو آپ کہہ رہے ہیں تو اب آپ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اکر نہ ہوئے تو موجہ موجہ خیر اب بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ جب تک سہ بھائی ریلیز ہوئے میں نے کہا کہ جب تک فرد جرم آئید نہیں ہوتا کیس ایک انچ بھی آگے پیش رافت نہیں ہوتی نہیں ہو سکے گی دھرنے سے لے کے اب تک کتنی میرے خیال میں کچھ ساتھ آٹھ پیشیاں گزر چکی ہیں ہر پیشی پہ کیا ہوا فیصلہ کن ڈیٹا آگئی سیف و رمان جیل چلے جائیں گے فلانا ہو جائے گا ٹیرا ہو جائے گا بھیجوا دیا جیل کیس ایک انچ بھی آگے پڑھا ایک دفعہ پھر پیدا ہو کے آ جائیں اب بھائی میرے جب تک فرد جرم آئید نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا اب آگے آ جاتے ہیں کہ جی راجہ ریاض وہ نہیں چاہتا کہ سیف و رمان نیازی نہ لکھے دیں وہ نہیں چاہتا کہ جی وہ لکھے ہے پہلے تو ایک فیصلہ کر لیں آپ کہتے ہیں ایک طرف سے کہتے ہیں راجہ ریاض کو کیک اوٹ کر دیا گیا ہے راجہ ریاض is no more ختم فنش خلاس ادھر سے آپ کہتے ہیں راجہ ریاض نہیں کرنے دیرہا تو بھائی پہلے متشرل دماغ لوگوں مومنوں اپنے آپ کو تو کمپوز کر لو پہلے اپنے دل کو تو سمجھاؤ نا کہ آپ کے نزدیک راجہ ریاض کس کٹیگری میں فال کرتا ہے ہے یا کیک اوٹ کر دیا گیا ہے اگر وہ کیک اوٹ کر دیا گیا ہے تو وائے مسٹر سیفر رمان نیازی will follow him پہلا question تو یہ ہے اب اگلی بات مجھے صرف یہ بتا دے میں آپ احباب کو صرف ایک نکتہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ کو سمجھ میں آجے یہ ایک بہت بڑا گیم پلین ہوا تھا اس میں بہت سارے احباب شامل ہوئے تھے بہت سارے گروپس اس میں شامل ہوئے تھے اور یہ جو topic ہے کہ وہ لکھ کے دے لکھ کے دینے سے مراد کیا ہے وہ اگر لکھ کے دیتے ہیں تو it means کہ پھر فرد جرم کی بھی ضرورت نہیں ہے سیدھا سیدھا اقبال جرم ہے اور اس اقبال جرم میں یہ ہوگا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اوکے میں ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں اور میرے ایکاؤنٹ سے ان لوگوں کو پیسے دے دیے جائیں تو پھر تو کیس میں بچے ہی کچھ نہیں ہے پھر اگلا decision یہ ہوگا کہ سیف صاحب آپ تشریف لے جائیں ڈیالا جیل یہ کیس اب ہم investigate کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں joining کتنے لوگوں کی تھی آپ کے deposit کتنے پڑے ہوئے ہیں آپ کی properties کتنی ہیں پھر وہ جسے کہتے ہیں جیسے وہ جی ٹی پے ڈائیمنڈ لسانی وہ سالہ سال جیسے یہ اب آپ اپنے موہ سے کہتے ہیں ہمیں نہیں بتا ہو سکتا ہے دس سال لگ جائے پھر سالہ سال کے لیے سرکیس لٹکے گا اگر تو اداروں کے عالا کار بننا ہے صرف اس وجہ سے کہ سیف و رمان نیازی کے بینک اکاؤنٹس نہ کہیں کھول جائیں then جائیں جا کے اپلیکیشنز دیں جا کے دھرنے دیں جو دل میں آتا ہے آپ جا کے کریں لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا میں ایک مفروضے پہ بات کروں آخری فیصلہ حتمی فیصلہ چونکہ سیف بھائی نے مجلس شورہ کے ہاتھ میں دیا ہے جو مجلس شورہ ڈیسائیڈ کرے گی مجلس شورہ نے اگر ان کو کہا کہ لکھ کے دیں وہ لکھ کے دیں گے مجلس شورہ نے کہا کہ نہ لکھ کے دیں وہ نہیں لکھ کے دیں گے اینی ہو بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر سیف بھائی لکھ کے دیتے ہیں تو پھر بھول جائے بینک اکاؤنٹس اوپن ہونے کا پھر ٹیل ڈیسیئن وہ ٹرائل جلم ہے پھر کیس ٹو کیس ہر کیس کی ایک ویریفکیشن ہونی ہے لاکھوں لوگ ہیں لاکھوں پانچ چھے لاکھ تو ہے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ایک اکاؤنٹ کی ویریفکیشن ہونی ہے اس کے لیے سالہ سال چاہیے ہیں اگر تو آپ سالہ سال کے لیے انظار کر سکتے ہیں پھر تو وہ رفت ہے اگر آپ چاہتے ہیں مسائل کا عل راجہ ریاض برا ہے نا بھئی راجہ ریاض نے کوئی شاید آپ کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی ہوگی راجہ ریاض اور آپ کی سوچ میں فرق صرف اتنا ہے میرے پاس جو بھی دوستہ ہے اس نے ایک ہی بات کی صرف میرے پیسے لے دو یار باقی جان کھان خسما ایسا نہیں ہوتا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ پروپٹی آپ کو لکھ کے دے دے کتنے لوگوں کو لکھ کے دے 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 گا دو کو چار کو پانچ کو دس کو پچاس کو سو کو ہزار کو لکھ کے دے 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 گا باقی کدھر جائیں گے کیا لکھ کے بھی دے سکتا پہلے ذرا وہ بھی تو جا لے نا ذرا قانونی حیثیت بھی تو دیکھ لے چیکوں کی لوگ بات کرتے ہیں اگر چکر ہی دینا ہوتا تو چیک بہت پہلے دیے جا چکے ہوتے کیونکہ اس کا تو اپنا کوئی نیا بینک اکاؤنٹ کھل ہی نہیں سکتا اس نے تو پرانے بینک اکاؤنٹ سے ہی دینے تھے جو سیز پڑے ہوئے ہیں وہ آج آپ کو چھ مینے کبھی چیک دے دیتا ہے لیکن وہ دس آنر ہو جاتا ہے تو کسی کا اب بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ ایک ہی بات کرے گا گن پوائنٹ پہ میں نے ان کو دیئے تھے ایسے گارنٹی دیئے تھے میرے تو اکاؤنٹ سی سیز ہیں جب وہ اوپن ہوں گے تو لے لیں دنیا کو پتا ہے آن ریکارڈ ایک کیس ہے لیکن اس نے ایک سٹیٹ فارورڈ بات کی سٹیٹ فارورڈ بات ہے کہ راجہ ریاض کرتا ہے یا سیفر مان کرتا ہے یا ملک نوید کرتا ہے یا کوئی بھی شخص کرتا ہے وہ کسی کو حضم ہی نہیں ہوتی ہے صرف ایک ہی بات ہے ساڑھے پیسے کڑو بھائی بہت سمپل سی بات ہے نیچے سے لے کے اوپر تک ہر شخص کو پتا ہے آئی ڈی کارڈ اس کا زب پاسپورڈ اس کا زب پراپٹی اس کی زب ای سی ال میں اس کا نام ایس پر لاؤ کوئی بھی شخص اگر اس کو پریشرائز کرتا ہے کہ میرے پیسے کڑ تو یہ حراسمنٹ کا کیس ہے ریزن یہ کوئی عام کیس نہیں ہے آپ کا کسی کسی ذاتی لیندین ہے آپ اس کو حراس بھی کر سکتے آپ اس کو تڑی بھی لگا سکتے سارے کچھ کر سکتے ایک بندے کا بارے میں آپ کو پتا ہے چاہے میں کہتا ہوں بھول جائے اس بات کو میں کہتا ہوں جس کے پاس کھربو ڈالر پڑے ہوں لیکن آن ریکارڈ کیا ہے قانون کیا کہتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان آن کر رہی ہے نا کہ اس کی پراپٹی اس کے بینک ایکاؤنٹ ہر چیز اس کی سیز ہے اب اگر کوئی شخص اس کو تھریٹ کرتا ہے تو وہ حراسمنٹ میں آئے گا کہ بھئی مامہ تجھے نہیں بتا اس کے تو سارے بینک ایکاؤنٹس ہی سیز ہے وہ کہاں سے تمہیں دے تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں ان کو اگر سمجھ آ جائے کسی کو حل کیا ہے اب فائنل اس نفتے کی طرف آتے ہیں راج ریز بنا تھا اب علماء اور مشایخ موجود ہیں ان سے رابطہ کریں کوئی درمیانی حل نکالیں ایسا حل نکالیں یہ ہاتھ جوڑ کے میں سے باہر نکلیں بیس لاکھ سے باہر نکلیں پچیس لاکھ سے باہر نکلیں ایک کروڑ سے باہر نکلیں سوچیں ان لوگوں کا جن کے گھروں میں فاقے ہیں جو لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں ان کے لیے سوچ کے کوئی درمیانی حل نکالیں ہم نے ایک درمیانی حل نکالا تھا نا آج آپ کو قانون بھی یاد آگیا آج آپ کو آئین بھی یاد آگیا ہم آنے والے وقت میں بھی دیکھیں گے کہ وہ آئین اور قانون کی کتنی پبندیاں ہوتی ہیں وہ ایک الگ بیس ہے لیکن خدا رسول کا واسطہ ہے ان لاکھوں خاندانوں کے لیے کچھ سوچیں مل کے کوئی حل نکالیں اگر کوٹ کوٹ ہی کھیلنا ہے تو پھر ممکنے کی یہ سیفرما نیازی یہی چاہ رہو کیونکہ بھئی لگے رہو منا بھئی دس سال تک لگے رہو مجھ سے مانگو گے تو میں نے ایک ہی بات کرنی میرے تو بینک کی کاؤنٹی سیز ہے لہٰذا تھوڑے لکھے کو پورا ناول سمجھئے گا خدا رہا کوئی درمیانی حال نکالیں اور ان لاکھوں خاندانوں کے حال پہ رحم کریں آخری بات جو لوگ بڑھ کے مارتے ہیں کہ سیکیورینیکس بند کروا دی کسی کا اب ابھی بند نہیں کرواتا ابھی بھی جائیں لکھیں www.sیکیورینیکس.com سیکیورینیکس اپنی جگہ پہ قائم ہے اگر کوئی درمیانی حال نکلتا ہے تو انشاءاللہ ہم جہاں سے سے صلاح ٹوٹا تھا ہم وہاں سے دوبارہ شروع کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے شرط یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کی طرف سے سیفر امان نیازی کو کسی بھی قسم کا کوئی تریٹر نہ ہو مزید انشاءاللہ میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ پرسنل کپیسٹی میں رابطے میں رہوں گا میری کچھ مصروفیات ہیں میں شاید آپ کو اس طریقے سے جوابات نہیں دے پاتا ہوں لیکن اس یوٹیوب چینل پہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہا کروں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا میری اگر کوئی بات کسی بھی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرت بھی چاہوں گا انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں جب ہر طرف سے اتنی باتیں ہوتی اتنی بد زبانی ہوتی ہے تو پھر میں بھی انسان ہوں تو پھر مرے مو سے بھی کوئی اس طریقے کی بات نکلتی ہے بات ہوئی ہے عزت دو عزت لوگ لیکن تجربے نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر تھوڑی سی عزت دے دی جائنا تو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں پھر وہ غلازت کے دھیر انڈیلنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے تھوڑا سا مجھے بھی مجبورا تھوڑا سا اپنا چینج کرنا پڑتا ہے اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ